بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ عالم میں یوں شریک رسالت ہیں فاطمہ عالم میں یوں شریک رسالت ہیں فاطمہ رحمت نبی ہیں سایہ رحمت ہیں فاطمہ دشت مباحلہ میں پیمبر کو دیکھ کر دشتے مباحلہ میں پیمبر کو دیکھ کر کہنا پڑے گا جزوے رسالت ہیں فاطمہ اللہم سلی اللہ محمد و علی محمد و اچھل فرجہ مجمعین ناظرین آج ذکر ایسی پاک بی بی کا ایسی پاک ہستی کا ان معظمہ کا کہ جن کے احترام میں تمام جہانوں کا وارث جن کے عقیدت میں تمام کائنات کا نبی خاتم النبیین رحمت اللہ العالمین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود احتراماً اٹھ جایا کرتے تھے آج ذکر ایسی پاک ہستی کا ہے کہ جن کی شخصیت کے بارے میں جس پہلو سے بھی ذکر کیا جائے وہ میرا خیال ہے کہ نہ میرے پاس شاید اتنے الفاظ ہوں گے نہ میرے پاس اتنا وسی زخیرہ ہوگا اور نہ شاید میرے سخن میں اتنی گویائی ہوگی کہ میں ان ہستی کا ذکر مکمل طور پر اس حوالے سے کرسکوں پاک بی بی صدیقہ طاہرہ رازیہ مرضیہ سیدات نسوائل عالمین بی بی جناب فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ جگرگوشہ رسول زوجہ کل ایمان امیر المؤمنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام مادر حسنین سرداران جنت یعنی جنت کے سرداروں کی ماں یعنی جن کی جنت جو جنت کے سردار ہیں ان کی جنت جن کے قدموں تلے ہے وہ ہیں جنت کے سردار جناب سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ وہ ہستی کہ جو جنت کے سردار ہیں ان کی جنت ان کے قدموں میں ہے ایسی پاک ہستی جناب سیدہ کا کس شخصیت کے حوالے سے ذکر کیا جائے بحیثیت دختر نیک یا بحیثیت زوجہ امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب کو لے ایمان یا بحیثیت مادر اگرامی جناب حسنین شریفین شہزادی کونین یہ تو وہ بی بی کے بڑے پہلوں ہیں شخصیت کے کہ جو اپنے ہر کائنات کی ہر عورت کو ہر عورت کو یہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ صرف مسلمان نہیں تمام جہانوں کی عورت کیونکہ بی بی سیدہ تو نسائل عالمین ہیں تمام جہانوں کی عورت کے لیے شہزادی کونین نے بہترین عملی نمونہ پیش کیا ہے یعنی دختر نیک ہو تو کائنات کا رسول کائنات کا نبی رحمت للعالمین ان کی طاقت بن جائیں شہزادی کونین بہترین دختر نیک میرے پیارے نبی کی طاقت بن جائیں میرے پیارے نبی کی قوت بن جائیں ان کے لیے رحمت بن جائیں یا بہترین زوجہ کہ کل ایمان امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام جو پوری کائنات کو جو پورے تمام جہانوں میں تمام انبیاء تمام فرشتے تمام ملائکہ تمام جنوئنس اس کائنات میں کوئی ایسا بشر نہیں ہے کہ جس کو روٹی ملتی ہے کھانے کو رسک ملتا ہے تو جس در سے ملتا ہے وہ امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا در ہے اور کیوں نہ اس در کو جناب سیدہ عطا کرتی ہیں تو جس در کو جناب سیدہ عطا کر رہی ہیں کہ پوری کائنات کو رسک تقسیم کر رہا ہے وہ شخصیت جناب سیدہ بحیثیت زوجہ یا بحیثیت ما پھر میں کہوں کہ اگر میں بحیثیت ما جناب سیدہ کو دیکھوں تو تمام جہانوں میں میں دیکھوں گے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جیسی ما پھر کوئی دوسری ہے ہی نہیں کہ جن کی تربیت کے بدولت آج جہاں جہاں میرے پیارے نبی کا ذکر ہوتا ہے آج جہاں جہاں میرے پیارے حسین کا ذکر ہوتا ہے آج جہاں جہاں میرے مولا کے چاہنے والے ہیں وہاں وہاں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں کس وجہ سے وہ ہے تربیت جناب سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ شہزادی کونین کی تربیت کی ہی وجہ سے اگر آج ہم دیکھیں تو تمام عالمیں جتنے بھی مسلمان ہیں جہاں جہاں آباد ہیں مسلمان شہزادی کونین کی تربیت کے مرہون منت ہیں دیتے نصر حسین تو پڑھتا نماز کون یہ واحد وہ تربیت ہے یہ واحد وہ ادارہ ہے جناب سیدہ ایک ادارہ ہیں تمام عالمین کی عورتوں کے لئے تو ہمیں چاہیے کہ بحیثیت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ صدیقہ رازیہ طاہرہ مرضیہ میں شہزادی کے جتنے القاب میں ناقص الاقل بھی میں کم فہم بھی لیکن الحمدللہ اس بات کا شکر ادا کرتی ہوں پروردگار کا کہ انہوں نے ہمیں وابستہ کیا ہے در محمد و آل محمد سے اور پروردگار کا بہت احسان ہے ہم تمام عالم اسلام کے مسلمانوں پہ کہ ہم ذکر کرتے ہیں محمد و آل محمد کا اور ذکر سنتے ہیں محمد و آل محمد کا ہمارے با ایمان ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہم سب اس ذکر کو آگے پڑھتے جائیں آگے سنتے جائیں آگے بڑھاتے جائیں اور اسی طرح سے پروردگار ہماری تمام لوگوں کی توفیقات میں اضافہ آتا فرمائے لیکن جناب سیدہ کی بات کرتے ہوئے کہ شہزادی کونین یوں تو مکمل علم کا مجموعہ یعنی کہ ایک عورت بحیثیت عورت کے تمام رشتوں کا فیوز جو شہزادی کونین کی ذات سے ہوتا ہے ذات اقدس سے ہوتا ہے ذات مقدس سے ہوتا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو شہزادی کونین بحیثیت ماں بحیثیت بیٹی بحیثیت سوجہ اور بحیثیت کائنات کی ملکہ انہوں نے اپنے ہر پہلو سے ہمیں اپنے پیغام دینے کی کوشش کی ہے لیکن سب سے بڑا پیغام آج کے دور کے مطابق دست بستہ دست بستہ میں ذکر کر رہی ہوں کہ سب سے بڑا پیغام جو شہزادی کونین نے دیا جو ان کی بیٹی جناب زینب صلی اللہ علیہہ نے دیا کوفہ و شام کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام اور شام سے پھر کربلا شہزادی کونین فقط عورتوں کے لیے جناب سیدہ فقط عورتوں کے لیے ایک پیغام دے کے گئی جناب سیدہ کی تربیت جناب بی بی زینب صلی اللہ علیہہ کو جو تھی شہزادی کونین نے ہمیں وہی تربیت دی اور وہ تربیت ہے ہجاب وہ تربیت ہے پردہ دست بستہ دست بستہ میری ماں سے بھی اور میری بہنوں سے بھی یہی اپیل ہے اور میں اپنی ذات سے بھی میں اپنی ذات سے سب سے پہلے مخاطب ہوتی ہوں سب سے پہلے میں اپنی ذات کے حوالے سے بات کرتی ہوں سب سے پہلے میں بات دوسرے انسان سے مخاطب ہو کے کہتی ہوں تو دست بستہ میرے اپنی ذات سے بھی میرے اپنے گھرانے سے بھی میرے اپنے ملنے والوں سے بھی اور میری اپنی تمام ماں و بہنوں سے گزارش ہی ہے کہ جو شہزادی ہے کون ہیں ہمیں پیغام دے کر گئی ہیں جو جناب زینب صلی اللہ علیہہ کے ہاتھ ہمیں پیغام دیا ہے وہ ہے ہجاب کا پیغام وہ ہے پردے کا پیغام اور امام حسین علیہ السلام جو تربیت یقین ہے جناب سیدہ فاطفہ السحرہ صلی اللہ علیہہ کی ہے جناب امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بھائی توجہ کی طالب وہ بھائی یعنی بھائی سے مراد وہ مرد وہ بھائی میری بہن کے پردے پہ رونے کا حق نہیں رکھتا جس کی بہن خود بے پردہ پھرتے جس کی بہن خود بے پردہ پھرتی ہو وہ بھائی میرے میری بہن کے پردے پہ رونے کا حق نہیں رکھتا تو ہم پھر کس طرح مجلسوں میں جاتے ہیں ہم کیوں فرشیعظہ بچھاتے ہیں ہم کیوں ذکر کرتے ہیں اور ہم جناب زینب کی بے پردگی پہ کیوں روتے ہیں جو پیغام جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا امام حسین نے ہجاب امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے انبیاء کا فرمان ہے امام کا فرمان ہے کہ ہجاب شہید کے خون سے زیادہ افضل ہے اتنا بڑا مقام ہے ہم خواتین کے لیے اتنا بڑا مقام ہے میں اپنے لیے بھی دعا کرتی ہوں اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کرتی ہوں اپنے تمام عالم اسلام کی بہنوں کے لیے اپنی بیٹیوں کے لیے دعا کرتی ہوں اپنی ماں کے لیے دعا کرتی ہوں جس جگہ پر میں موجود ہوں جس عزا خانے میں موجود ہوں اس عزا خانے کے تفیل دعا کرتی ہوں کہ شہزادی کونین ہماری تمام ماں کو تمام بہنوں کو تمام بیٹیوں کو با ایمان باپردہ زندگی عطا فرما دعا کے ساتھ کہ پروردگار جو پیغام جنابی سیدہ نے ہمیں دیا ہم اس کو پورا کرتے ہوئے ان کے مقصد ان کے مشن کو پورا کرتے ہوئے کیونکہ عورت کا مشن ہجاب ہے اس مشن کو مکمل کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ شہزادی کونین آپ کو آپ کے بچوں کا واسطہ جس طرح سے مجھے بھی میرے بچوں کو بھی میرے ملنے میں لانے والوں کو بھی میری آل اولاد کو اور میری تمام ماں کو تمام بہنوں کو یہ پیغام اس چینل کے تھوڑ جہاں جہاں جا رہا ہے بس یہ جملہ یاد رکھیے گا جو ابھی میں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ بھائی میری بہن کے پردے پرونے کا حق نہیں رکھتا جس کی بہن بے پردہ پھرے تو بس میرے آقا میرے مولا سے اگر مودت ہے اگر عشق ہے اگر محبت ہے تو میرے مولا کے اس پیغام کو اپنے اندر اتار لیجئے اور اس پیغام کو دیکھتے ہوئے پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ عطا فرمائے آپ ہماری بہنوں کے ہماری ماں کے سروں پر چادروں کا سایہ قائم رکھے پروردگار جو بہترین ہجاب کرتے ہیں پروردگار ان کو مزید توفیق عطا فرمائے جو نہیں کرتے ہیں جناب زینب کے پردے پر جس طرح سے وہ ان کی آنکھیں عشقبار ہوتی ہیں وہ روتے ہیں تو اس دعا کرتے ہیں کہ اسی طرح سے میرا مولا ان سب کے آسموں کے صدقے میں پروردگار ان سب کو یہ ہجاب کی توفیق عطا فرمائے نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے پروردگار کوئی غم نہ ملے تمام میرے پیارے نبی کے چاہنے والوں کو تمام میرے محمد مصطفیٰ کے عاشقوں کو تمام میری بی بی زینب صلی اللہ علیہ کی ذات پر رونے والوں کو ان کے پردے پر رونے والوں کو پروردگار کوئی غم نہ ملے سوائے غم حسین کے اور پروردگار ہماری توفیقات میں بہترین اضافہ آتا فرمائے الحمدللہ ورب العالمین اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعج فرجہم اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزید دینی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل عزدار حسین کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں